اس سلسلے سے ہر لمحے سالک کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا رہتا ہے ہر لمحے اس کے سباق یعنی لیسنس سباق بہت مختلف ہیں دوسرے دوسرے سلاسل سے ان کو لطائف کہتے ہیں لطائف لطیف قل لطیف رو لطیف خفی لطیف اقوار لطیف نفس لطیف قلب سات سباق ہیں یہ سات درواز اللہ تعالی انسان کے جسم پر فٹکی ہوئے ہیں مشہق نقش بند الحمدللہ ان دروازوں سے اپنے مریدوں کو لے جاتے ہیں اور یہ ساری چیز جویں بے کیف ہیں یاد رکھیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کا مزا نہیں دیا ہمیں جس ایک کھاتے ہیں مزا آتا ہے دل کرتے ہیں اور کھائیں اور انجھ کھاتے ہیں اس کا مزا آتا ہے دل کرتا ہے اور کھائیں کے لئے کھاتے ہیں اس میں اللہ نے مزا رکھتا ہے دل کرتا ہے اور کھائیں ہر چیز میں اللہ نے ٹیسٹ رکھا ہوا ہے ہر چیز میں اللہ نے ٹیسٹ دے دی ہے وہ ٹیسٹ ہمارے خواہشات کو بڑھاتا ہے ہم اس ٹیسٹ کو لینے کے لئے دوبارہ وہ چیز پھر کھاتے ہیں پیٹ بھرا بھی ہونا آدمی کا لیکن ٹیسٹ کے لئے انسان کہتا ہے چلو تھوڑا سا اور کھا لیتا ہوں اس طرح ہر چیز دنیا جو آپ کو ملے گی نا وہ ٹیسٹ لیسٹ نہیں ملے گی اس لئے انسان دنیا میں گھوم ہو جاتا ہے ہم کھاتے ہیں نا زردہ پلاؤ گوشت سب کچھ مرنے شٹن یہ کیوں کھاتے ہیں اس میں کیا ہے ٹیسٹ رکھا ہے اگر ٹیسٹ نکال دو زبان سے ٹیسٹ نکال دو کچھ چیز گھائیں گے آپ کبھی نہیں گھائیں گے تو ٹیسٹ جو آپ کو اللہ نے رکھ دی ہے اس کا بڑا احسان و قرم ہے اس ٹیسٹ کی وجہ سے ہم کھاتے ہیں وہ یہ دنیا بن جاتے ہیں انسان کے لئے اللہ پاک نے سبحان اللہ اپنے قرب کا ٹیسٹ جو چھپا کے رکھا ہے سبحان اللہ اگر بندے کو دنیا میں ٹیسٹ اللہ تعالیٰ کہتے ہو تو بھی ہر کام ختم اس کا تو اللہ کی معرفت کا کیا ٹیسٹ ہوگا اللہ کی قرب کا کیا ٹیسٹ ہوگا کیا ذائقہ ہوگا جس وقت کی بندہ اسباق تہہ کر رہا ہوتا ہے تو یاد اکھیں گے چیز اس کو حضرت مجدیس نے فرمایا ہے بے چگوں فرمایا ہے کہ پورا سلسلہ جو ہے یہ ٹیسٹ لیس ہے یاد اکھیں یہاں ٹیسٹ نہیں ہے اور جیسے انسان جیسے مر گیا اور پہلے لطیفہ پڑتا یا دوسرے پڑتا یا تیسے پڑتا الحمدللہ اور اس کی انتقال ہو گیا کیا پتا کم انسان چلا جائے سبق لیتے لیتے پہلے سبق کوئے یا دوسرے پہ ہے یا تیسرے پہ انتقال ہو گیا جس وقت انتقال ہو جاتا ہے تو الحمدللہ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لطیفہ کا قرب کا ٹیسٹ انسان اللہ پر پھر کھولتے ہیں مزہ آرہین نہیں آرہا دھیان کہیں جا رہا ہے باتیں کہیں ہو رہی ہیں نفس کچھ اور باتیں بتا رہا ہے خیالات میں بورے خیالات آ رہے ہیں رڑکیں آ رہی ہیں هدر آ رہے یہ آ رہے ہیں کو Keyات خیالات آتا ہیں ننگی عورتیں آ رہی ہیں خیال۔ بڑے بڑے چیزیں آتے ہیں بڑے بڑے خیال آ رہا ہے سبحان اللہ جتنے بڑے خوال آ رہے ہیں تو سمجھیں سمجھ جائیں کہ الحمدللہ اتن ہی قریب ہے پر اللہ تعالیٰ کی کیوں کہ دشمن آپ کو بغا رہے ہیں وہاں سے اگر آپ قریب نہ ہو تو دشمنوں کیا پتہ آپ کا بڑھ گئے آپ پر زور لگ ہے اس کو اتنا خطرہ تھا کہ اس کو تو نگالوں یہاں سے تو بہت قریب آگئے اللہ تعالیٰ کی تو اس کو طاقت دی اللہ تعالیٰ نے بسر دین ڈالنے کی یاد اکھنا اس پوری طاقت ہے یہ آپ نقطہ نوٹ کر لیں پوری طاقت دی اس کو انڈ تک وہ نہیں چھوڑے گا میں بس نے اللہ سے میں دور کرنا ہوگا ہمارا کام ہے کہ بس اللہ حمدللہ اتنا پکا اپنے ایمان کر لیں انسان اللہ کے ذکر کے ساتھ کہ جو کچھ بھی ہے کچھ بھی ہے بس ہمارا کام تو ایک ہی ہے اپنے مولا کو یاد کرنا ہے